تقسیم ہند سے پہلے برطانوی سرکار کی جانب سے برے سغیر کے مختلف شہروں کو آپس میں ملانے کے لیے مختلف ریلوے لائنز بچھائی گئیں ریلوے لائنز کا یہ میگا پروجیکٹ برے سغیر کے لیے انقلاب ثابت ہوا دکھائی دینے والا یہ ریلوے پل بھی اسی میگا پروجیکٹ کا حصہ تھا جو کہ انیس سو چار میں برطانوی سرکار کی جانب سے جھنگ کو سرگودہ سے ملانے کے لیے جھنگ سے لگ بگ چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے چناب پر بنایا گیا تھا جو کہ آج بھی پوری آب اطاب کے ساتھ موجود ہے اس پل کی کل لمبائی سات سو پچاس میٹر ہے برطانوی سرکار کی جانب سے اس پل کو ریواز بریج کا نام دیا گیا تھا مگر مقامی آبادی اسے چونٹ پل کے نام سے جانتی ہے اپنے منفرد طرد تعمیر کے ساتھ یہ پل پنجاب بھر میں مشاہور ہے دور دراز سے لوگ آج بھی اس پل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں انیس سو چار میں بندنے والا انگریز فن تعمیر کا یہ شاہکار آج بھی مکمل فعال ہے ناظرین واضح رہے کہ آغاز میں اس پل سے ریلوے کے علاوہ عام ٹریفک بھی گزرہ کرتی تھی مگر حال ایمی دریائے چناب پر عام ٹریفک کے لیے نیا پل بنائے جانے کے بعد اس پل کو ریلوے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی